السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کرونا وائرس کی مناسبت سے بھائیوں کے سوالات جمع اور جماعت کے حوالے سے بکثرت محصول ہو رہے ہیں اور یہ پوچھا جا رہا ہے کی کیا اس بیماری کی مناسبت سے جمع اور جماعت کو نہ قائم کرنا مشروع ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے اس حوالے سے میں چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ شریعت اسلامیہ یہ آسان شریعت ہے جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو رب کریم کی طرف سے اس مشکل کو آسانی کے ساتھ اس مشکل کے اندر آسانی کا معاملہ پیدا کرنے کی بات ذکر کی جاتی ہے شریعت کے تمام پہلوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے اسی میں سے ایک پہلو یہاں اس بیماری کے حوالے سے اس بیماری کی خاصیت جیسا کہ لوگوں کو لوگوں کے درمیان یہ ڈھکی چھپی نہیں رہی بڑی کسرت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ یہ وبا لوگوں کے درمیان پھیلتی جا رہی ہے اور اس میں احتیاطی تدابیر اگر نہ اپنائی جائیں تو اس کے خطرات مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں صحت و تندرستی سے آگے بڑھ کر کے یہ جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے اور بہت ساری جانیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں نہ صرف یہ کی سخت بیماری میں مبتلا بلکہ جان سے بھی ہاتھ دو بیٹھ رہے ہیں ایسے میں جمعہ اور جماعت کا ترک کرنا نہ صرف یہ کی جائز اور مباہ ہے بلکہ باز حالات میں ضروری بھی ہو جاتا ہے یہاں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بات کے ادوار کے کچھ مثالیں یہاں پیش کی جائیں تو بات شاید لمبی ہو جائے لیکن چند ایک چیزوں کو یہاں پیش کرنا مناسب ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ ایک رات کا واقعہ نافع جو ان کے شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں ازدنا ان ابن عمر ازدنا بسالہ فی لیلت ذات برد وریح کہ ایک رات جو کی ٹھنڈ والی رات تھی اور اس میں ہوا بھی چل رہی تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اذان دی اور اس میں اذان دینے کے بعد آخر میں انہوں نے کہا الا صلو فی الرحل گھروں میں نماز پڑھ لو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یا امر المؤذن اذا کانت لیلت ذات برد نومطر یا قول الا صلو فی الرحل رسول اللہ علیہ وسلم موزن کو حکم دیتے جب کسی رات میں ٹھنڈک یا بارش ہوتی تو آپ موزن سے کہتے کہ وہ اذان کے بعد یہ الفاظ کہیں الا صلو فی الرحل لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو یہ ٹھنڈک اور تیز ہوا لوگوں کے لئے باعث ضرر ثابت ہو سکتی تھی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں اور جماعت میں شریک ہونے کے لئے مسجد میں تشریف نہ لائیں اسی طریقے سے یہ رویات صلی بخاری میں حدیث چھے سو چھہ چھٹ یعنی چھے چھے حدیث نمبر اسی طریقے سے جماع کی حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کی مشہور روایت ہے عبداللہ بن حارث کہتے ہیں خطبان ابن عباس فی یوم کہ ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے ہمیں خطبہ دیا وہ دن کیسا تھا بارش کی وجہ سے کیچڑ اور ناہموار زمین تھی فی یوم رتغن بہت زیادہ کی چڑتا فعمر المؤذن لما بلغ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ نے مؤذن کو جب وہ حیاء علیہ السلام پر پہنچے تو ان کو کہا قُل السلام فی رحال کی گھروں میں نماز پڑھ لو تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور انکار کی شکل کو بنانے لگے تو اس پر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اِنَّكُمْ اَنْكَرْتُمْ کا عمل ہے آپ نے ایسا کیا ہے اِنَّهَا اَزْمَ جُمْعَا کی نماز ضروری ہے وَإِنِّي كَرِهْتُ انْ اُحْرِجَكُمْ اور میں ناپسند خیال کرتا ہوں کہ میں آپ کو حرج میں ڈالوں اسی روایت کے بعد الفاظ ہیں مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ میں آپ کو گناہ میں ڈال دوں اور تم اذان کے کلمات سننے کے بعد مسجد میں مٹی رونتتے ہوئے وہ مٹی جو آپ کے گھٹنوں تک پہنچتی ہے وہ رونتتے ہوئے آپ مسجد کے اندر پہنچو تو یہ جمعہ کی نماز تھی جس کے خطوے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اذان کی اندر حیاء علیہ السلام کی جگہ پر موزن کو انہوں نے السلام تو فرحال کی الفاظ کہنے کا حکم دیئے تو اس سے فتح چلتا ہے کی جمعہ کی نماز اگر صورتحال ایسی ہو کہ لوگ بارش کی وجہ سے کیچڑ میں چل کر کے آئیں اور انہیں دقت اور پریشانی ہو تو جمعہ کی نماز نہ پڑھ کر کے وہ اپنے گھروں میں زہر کی نماز پڑھ لیں آپ اندازہ کریں کہ یہ دونوں واقعات جو عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس یہ واقعہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 668 668 نمبر اور 901 نمبر میں ہے تو ان دونوں واقعات سے فتح چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو بارش کی وجہ سے اور کیچڑ کی وجہ سے دقتوں کا سامنا ہو رہا ہو تو اس سے بچنے کے لئے وہ اپنے گھر میں بغیر جماعت کے یعنی مسجد میں آئے بغیر وہ اپنے گھر میں نماز آدھا کر سکتے ہیں ایسے ہی جماع کی دن جیسا کہ عبداللہ بن عباس کی روایت سے واضح ہوا جماع کے دن حالانکہ جماع کی نماز یہ فرض ہے ان الجماعت عزمتم وانی کریتو ان نخرجاکو فتم شون فطین والدہد کہ جماع کی نماز یہ ضروری ہے لیکن میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکالو اور آپ کی چڑھو مٹی کے اندر چل کر کے اور مسجد کے اندر آؤ یہ ابن عباس عزیللہ ہونمہ نے نبی اکریم صلی اللہ کے حوالے سے یہ سنت ذکر فرمائی تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑھیں یہاں مشقت سے پڑھ کر کے جان کے لالے پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے اندر وائرس کے تیزی سے منتقل ہونے کے اندیشے صرف اندیشے ہی نہیں بلکہ عمر واقع کے طور پر چیزیں آ رہی ہیں ایسے میں جماع اور جماعت کا ترک کرنا اور گھروں کے اندر ان نمازوں کو ادا کر لینا یہ یقینی طور پر صحیح اور درست ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی اور وہ ساری چیزیں ہیں جو شریع آدار اور شریع آدار کے طور پر ذکر کی جا سکتی ہیں جیسے بیماری کا عذر اپنے نفس امال اہل پر خوف کا عذر اسی طریقے سے کسی ایسی چیز کا کھا لینا جس کا وہ صحیح جس کے اندر جس کا وہ صحیح نہ ہو جیسے کی سوم اور وصل پیاز اور لحسن کا تو اس کی بنیات پر جماعت کے بغیر نماز کی ادائیگی کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہے ایک بات یہاں ذکر کرنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے گھر کے اندر چند لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز جمعہ آدھا کرنا چاہتا ہو تو کیا مسجد کی وجہ گھر کے اندر ایسا کر سکتا ہے یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے کیونکہ جس وائرس سے بچنے کے لئے وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر کے اس نماز کو آدھا کرنا چاہتا ہے وہاں بھی تجمع آگر کرتا ہے اور اختلاط کی شکل وہاں بھی اپنائی جاتی ہے تو سیم یہی پریشانی وہاں بھی آئے گی اور بڑھنے کے اندیش ہیں اس لئے مختصر وقت اپنانی چاہیے ایک بات تو یہ دوسری ہے کہ تعدد جمع شرعان تعدد جمع کی اجازت تب ہوتی ہے شرعان جب اس کی حاجت یا ضرورت ہو ورنہ شریعت کا تخاظہ یہ ہے کہ کم سے کم مساجد کے اندر جمع کی نماز قائم کی جائیں چھے جائے کی گھروں کے اندر قائم ہو اور ایک بات یہ بھی کہ ضرورت اور حاجت جیسے مسجد کی مسجد کا تنگ ہو جانا یا لوگوں کا دور سے آنا اور مشقت میں پڑ جانا اور اسی کے ساتھ جمع ایک شعیرہ ہے دین کے اہم شعیر میں سے جو مسلمانوں کے مساجد کے اندر ہی اپنے مقاصد کو بروی کار لاتا ہے جس کا گھروں کے اندر قائم کرنے سے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے بلکہ اس کا الٹ جمع نام ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا کچھ مقاصد اور اہداف ہیں جو اہداف اور مقاصد بند گھروں کے اندر ادا کی جانے سے پورے نہیں ہوتے تو دونوں دو چیزیں ہو گئے اسی طریقے سے جیسے کی اس بیماری کی مناسبت سے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کی جانے کی بات کہی جا رہی ہیں قیدیوں کا معاملہ مریضوں کا معاملہ بھی انہی سے ملتا جلتا ہے اور دیکھا جائے تو اس سے پہلے قیدیوں کے حوالے سے نہیں ملتا کہ جمعہ کی نماز کی قیام کی باتیں ان کے تعلق سے وجوبی طور پر کی جاتے رہی ہوں شیخ صلی اللہ تعیم تقریبا سات سال تک جیل میں رہے اور ان سے پہلے امام انہی ہمبل اٹھائیس مہینے یا اس سے زیادہ جیل میں رہے لیکن قیدیوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ جانے کا معاملہ ان کی سوانہ میں نہیں ملتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گھروں کے اندر بند گھروں کے اندر اس کے قیام کے وجہ زہر کی نماز پڑھی جاتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اور وہ جمعہ کے قیام کے لئے مسجد کی جو شرط ذکر کی جاتی ہے وہ اقرب حق و صواب ہے آخر میں مشاہت ہوں کہ وہ روایت ذکر کر دی جائے کہ جسے روایت کے اندر فیار نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و جو ہاتھی ہے اور اس پر لوگ سبر سے کام لیتے ہیں تو ان کی لئے کتنا بڑا عجر ہے حضرت عائش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں نے رسول کریم صلی اللہ سے تعامل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا انہو کان عذابا یبعث اللہ علیہ مین شاء کی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے جو اپنے بندوں میں سے جس فر چاہتا وہ بھیجتا ہے فجاء لہو رحمت للمؤمنین لیکن مؤمنوں کیلئے اسے رحمت بنا دیتا ہے فلیس من رجل نیقع تعون فر وہ شخص جو تعون کا شکار ہو جائے فَيَمْكُسُ فِي وَيْتِهِ صَافِرًا مُحْتَسِبًا وہ اپنے گھر کی اندر صبر اور ثواب کی نیت کے ساتھ ٹھیر جائے اپنے گھر کو لازم پکڑ لے يَعْلَمُ أَنْهُ لَا يُصِبُهُ إِلَّا مَا قَتْبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانِ لَهُ مثل عجر الشہید اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی اسے مصیبت آئی ہے یہ اللہ رب العالمین کی مقدر تھا اگر اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ صبر اور احتصاف ثواب کی نیت کے ساتھ وہ اپنے گھر کی اندر اس تعون کی پر صبر کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو شہید کی عجر جیسا عطا فرمائے گا یہ بہت بڑی فضیلت ہے یہاں اپنے گھر کی لفظ کے ساتھ میں یہ مسند احمد کی روایت ہے چھبیس ازار ایک سو انتہالیس نمبر کی حدیث پر یہی روایت حضرت عشر اللہ تعالی انہا سے صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے وہاں فیبہ تیہی کے بجائے فیبہ لدی ہے جو اپنی بستی کے اندر وہ صبر اور احتساف کے ساتھ آئے ویتاغون کو جہلنے کے کوشش کرے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالم کی طرح سے مقدر ہے تو اسے شہید کاجر دے گا تو مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس تقدیر پر رضا مندی اور صبر کے ساتھ اس کو جھیلنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بستی کے اندر رہنے کوشش کرتا ہے تو اتنا بڑا عجر دیتا ہے اللہ رب العالمین رب کریم تمام جو لوگ بھی اس کے شکار ہیں اللہ رب العالمین انہیں حجر عظیم عطا فرمائے انہیں صبر کی توفیق بخشے اور جو لوگ اس سے بچے ہوئی ہیں اللہ رب العالمین عافیت عطا فرمائے سارے لوگ اس سے رکھے بڑی دشواری اور بیمارین سے محفوظ رکھیں آمین ساکو اللہ خیل سلام